بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پاکستان نرسنگ اینڈ میڈ وائفری کانسل 2018 بل نیشنل اسمبلی سے تو پاس ہو گیا ہے مگر سینٹ آف پاکستان سے پاس ہونا بھی باقی ہے اور اسی کے تسلسل میں آج نیشنل اسمبلی سیکٹیریٹ کی جانب سے ایک آرٹیکل کل کے نیوز پیپر میں شائع ہونے کے لیے سیکٹیریٹ آفیس سے تمام لیڈنگ نیوز پیپر کے لیے جاری کر دیا گیا ہے جس کو آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو ڈیٹیل سے سناتے بھی ہیں قومی اسمبلی سیکٹیریٹ اخبار کے لیے خبر اسلامباد 16 اگس 2021 قومی صحت خدمات قواعد و زوابط پر قائمہ کمیٹی کا اجلاس 16 اگس 2021 کو صبح 10 بچ کے 30 منٹ پر کمیٹی روم نمبر 7 پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں ایم اے نے جناب خالد حسین مکسی کی صدارت میں منقت ہوا نمبر 2 کمیٹی نے اسلامباد ہیلت کیر سہولت منیجمنٹ اتھارٹی بل 2021 گورنمنٹ بل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا تفصیلی غور و غوث کے بعد کمیٹی نے بل کے مسوعدے پر نظرسانی کا فیصلہ کیا اس لیے کمیٹی نے اسلامباد ہیلت کیر فیسیلٹیز منیجمنٹ اتھارٹی بل 2021 گورنمنٹ بل کو اپنی اگلی میٹنگ تک ملتوی کر دیا پاکستان نرسنگ کونسل ترمیمی بل 2021 گورنمنٹ بل اور پاکستان الائیڈ ہیلت پروفیشنل کونسل بل 2021 گورنمنٹ بل پر مزید تبادلہ خیال کیا دونوں قانون سازی پر تفصیلی غور و غوث کے بعد کمیٹی نے وزارت کو ہدایت کی کہ وہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے ترامیم کو شامل کرے اس لیے کمیٹی نے پاکستان نرسنگ کونسل ترمیمی بل 2021 گورنمنٹ بل اور پاکستان الائیڈ ہیل پروفیشنل کونسل بل کو مواخر کر دیا 2021 گورنمنٹ بل اپنی اگلی میٹنگ تک مواخر ہی رہے گا نمبر پور کمیٹی نے اسلامباد ہیل کیر ریگولیشن ترمیمی بل 2021 ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو ایم این اے کی طرف سے منتقل پر بھی تبادلہ خیال کیا کمیٹی نے متفقہ طور پر مذکورہ بل کومی اسیمبلی میں پیش کیا کمیٹی نے اسلامباد زخمی افراد کے لازمی علاج قبل 2021 سید آغا رفیولا ایم این اے کی طرف سے پیش کردہ کو اپنی اگلے اجلاس تک مواخر کر دیا نمبر پائیو کمیٹی کو وزارت کی جانت سے ہیلتھ ورکرز کو رسک ایناؤنس کی پراہمی کے بارے میں مختصر طور پر آگاہ کیا گیا ایسے ٹو پی ایم نے کمیٹی کو بتایا کہ بارہ ہزار ملازمین کی فہرز فائنانس ڈیویجن کو بھیجوائی گئی تھی لیکن کچھ اعتراضات کے وجہ سے یہ واپس لوٹ گئی انہوں نے کمیٹی کو یقین دلایا کہ اگلے ہفتے میں تمام بارہ ہزار ملازمین کو رسک ایناؤنس دیا جائے گا کمیٹی نے نرسنگ کانسل کو بھی یہ ہدایت کی کہ وہ ریجسٹر کالجوں کی مکمل فہرز ایم ایس این ڈگری ہولڈرز کی تفصیل کے ساتھ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں پیش کریں نمبر سکس سپوزیہ بحرام پروفیسر شناز نصیر بلوچ نصار احمد چیما جناب مختار احمد ملک ڈاکٹر سمینہ مطلوب ڈاکٹر محیش کمار ملانی مسٹر رمیش لال ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم مسٹر جیمز اقبال محترمہ شمس سید آغا رفیولہ اور ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو کے ساتھ بل کے موور نے اجلاس میں شرکت کی اگر آپ لوگوں کے لیے مختصر سا خلاصہ اس آرٹیکل کا ہم بیان کریں تو اس کا سمپل الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان نرسین اینڈ میڈوائفری کونسل بل کے پاس ہونے میں تاخیر کر دی گئی ہے اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان الائیڈ ہیل پروفیشنل کونسل بل کو بھی مواخر کر دیا گیا ہے آپ کو یہ کلیر ارفاظ میں ہم بتا دیں کہ پاکستان الائیڈ ہیل پروفیشنل کونسل بل ہمارے پیرامیڈکل سٹاف کے لیے ہے اور اس کو بھی مواخر کیا گیا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ہیلتھ ورکرز کے لیے رسک ایلاؤنس کی بارہ ہزار ملازمین کی سمری فائنانس ڈیویجن کو بھی جوائی گئی تھی جس میں تمام پیرامیڈکس اور ہیلتھ کیر ورکل شامل ہیں اس کی تفصیلات اور فائنانس ریلیز کرنا بھی سیکٹیریٹ کے اگلے میٹنگ تک مواخر کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر یہ بتانا آپ کو ہم لازمی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بارہ ہزار ملازمین ہیں ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان کے لیے رسک ایناؤنس اگلی میٹنگ تک مواخر کر دیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ اب آپ لوگ اس آرٹیکل کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ